بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑا اہم پروگرام ہے آپ نے پورا دیکھنا ہے اہم خبریں ہیں آڈیو لیکس کے حوالے سے جو نیا موڈ آیا ہے اس پر میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت پر دیکھیں آپ خود نوٹس لیا ہے اس ملک کو برباد کرنے والے ہوں کے خود اپنے اطرافات سامنے آ رہے ہیں دو بڑے منصوبے ہیں ایک معاشی اور ایک فارن پولیسی پاکستان کو تباہ کرنا اور اس میں ان کے دوست ممالک کیسے مدد کر رہے ہیں پاکستان کی جو معاشی پولیسی ہے اس میں بھی بڑی تباہی کا ایک منصوبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی اور چین کو آپ کو پتا ہے پاکستان کو جو آنکھیں دکھانے لگا پچتر سالہ دوست ایک انٹرنشپ کا امیدوار جو اس کے قابل بھی نہیں تھا بلکہ اسے وزیر خارجہ لگانے کا نقصان کیا ہو وہ بھی میں بتاتا ہوں بلاول زرداری کا اس نے کیا نقصان پہنچایا روس اور ہمارے پلوس میں افغانستان کے درمیان پیٹرول گندم اور گیس کے معاہدے ہو رہے ہیں پہلا بڑا انٹرنیشنل معاہدہ اور نیشنل سیکیورٹی کی جو بڑی کانفرنس بلوائی جا رہی تھی اسے کیوں کینسل کیا گیا ہمارے پلوس ایران میں اسرائیل کے جاسوس اور پاکستان میں پاکستان کے غدار کیسے گھوسے ہوئے ہیں اور آخر میں الیکشن کمیشن کو جو حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان کو گیارہ اکتوبر کی تاریخ کو نہ اہل کرو یہی کیس بناو اب بداخلت تھی یا سازش سے بھی سامنے آگئے سب سے پہلے عمران خان کا جو موقف امریکی سازش کے متعلق تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کی جیت اس کے ساتھ سامنے آگیا یہ خفیہ ویڈیو آڈیو عمران خان کی جو سامنے آئی اب یہ آڈیو خفیہ ہے عمران خان اس کو سازش سمجھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ اسے کس طرح ڈسکس کرنے ہیں یہ کس طرح یہ سائفر آیا اور یہ معاملہ کتنا بڑا تھا عمران خان کی حکومت دیکھیں پاکستان کی طبعی لوگوں نے چڑھائی جو حکومت گرائی انہوں نے یہ اس کی بنیاد بننے والا سائفر میں اس کو تھوڑی سی مثال آپ کو آج کے حالات سے جوڑتا ہوں آپ کو ساری بات سمجھ آ رہے گی ابھی آج کے لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر ہجاب کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بہت بڑے اتجاجات ہو رہے ہیں وہاں پہ اور یہ معاملہ کرنے والی ایک خاتون جو کہ ایران میں بڑے اونچے لیول تک پہنچ گی کیترین شکدام اس کا نام اور بڑی طاقتوار قسم کی خاتون اس کا آپ دیکھیں ان کے پیغام ٹی وی پر ویب سائٹس پر ایران کی تمام کابینہ میں بڑے لوگوں کے ساتھ صدر تک اس کی پہنچ اس کے تعلقات اب ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر نے یہ دعویٰ کیا اور مان بھی لیا کہ اسرائیل کی ایجنسی مساد نے اسے بقاعدہ طور پر لانچ کیا یہ عورت یہودی احسن میں اس کے پاس ایران کی سیکیورٹی سے متعلق تمام معلومات پہنچ چکی تھی بلکہ ایران کا جو سب سے بڑا ایٹمی سائنسدان موسن فخر زادہ اس کو بھی راستے میں ہٹانے میں شامل تھی اب اب دیکھیں کہ یہ یہی گیم ہے کہ جس طرح اتجاج وہاں سڑکوں پر ہو رہا ان کو تباہ کرنے کے لیے فساد کے لیے اب وہی معاملہ آپ پاکستان میں لائے ہیں وہ سائفر سے کیا گیا اور پاکستان کی اب سائبر سیکیورٹی سے اب پاکستان کی جو پالیسیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جنہیں اگر آپ ایپل کا آئی فون پکڑا دے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ الٹا پکڑنا ہے یا سیدھا یہ لوگ پالیسیاں بنانے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے سارے غدا کوئی ایپل سے انسٹال نہیں ہوتی اور انہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے کی ہوئی ہے اب دیکھیں شہباز شریف کل کیا کہہ رہا تھا کہ قوم جھولیاں اٹھا کر دعا کرے کہ ڈالر سو رپے پر آ جائے اور بارش ہوتی تھے وہ کہہ رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے لیے آپ دعا کریں گے بارش ہو یہ ان کی معاشی پالیسی ہے اندازہ کریں کہ دعا کریں ڈالر آئے قوم کی بھاگ دوڑ انہوں نے ایسے شخص کے ہاتھ میں دے گئے جو کہہ رہا ہے کہ مسکرا کر مجھے پیوٹر نے دیکھا تو سائفر کی تحقیقات کا کیا ضرورت ہے اور روسی صدر مسکرا کر دیکھ رہا ہے تو پھر اب ہمیں کیوں تحقیقات ہم کریں یہاں پہ وہ پنجابی گانا وہ چوری چوری اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا وہ مجھے یاد آگے یہ روسی صدر اب چونکہ پٹواری کا منڈا تو ہے نہیں اور نہ اس نے آنکھیں ماری ہیں بلکہ وہ مسکراتا رہا آگے سے تو اس لئے کہتے ہیں سائفر کی تحقیقات ہی نگرے وہ عمران خان کی آڈیو میں ساری بات سامنے آگی یہ تاریخ کا سب سے بڑا آڈیو لیک سکینڈل ہے اس میں سارے سیاستدان حکومتی وزراء اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ اس وقت نننگے ہو رہے ہیں اور دیکھیں اس وقت قوم شدت سے مزید آڈیوز کے انتظار کر رہی ہے لیکن اب تک جو تازہ ترین معلومات آئیں ہیں اس ہیکرز کے متعلق شاکر نامی شخص ہے یہ لیکن فیلالہ وہ مزید آڈیو ریلیز نہیں کر رہا وہ آڈیو لیکس کے اس ہیکر نے آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا فورم بنایا تھا بھی اس اگر سے وہ بھی اس نے بند کر دیا اور اس بات کو اب تقریباً تیس گھنٹے ہو گئے یہ ایکٹیو نہیں ہے اب یہ اس کی پانچ سات ویڈیوز پہلے آئیں نمونے کے طور پر سامپل اس نے بھیجا مارکٹ میں دکھانے کے لئے کہ یہ یہ میرے پاس پڑا ہے اس کے بعد بارہ عرب کی ڈیل کی بھی بات شروع ہوگی اب پاکستان کی طاقتور شخصیات کی جو آڈیوز اس کے پاس ہے وہ اس میں دنوں کو بتانے میں کامحاب ہو گیا پورا پاکستان اس نے ہلا دیا اتنا ہلا دیا کہ حکومت کو قومی سلامتی کا اجلاس بلانا پڑا وفاقی وزراء 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 درے پردہ یہ لوگ اس حیکر کو ڈھونٹے رہے تاکہ اس کی دیو آڈیو سے اب دیکھیں اس نے الیکشن کمیشن سے لے کر موجودہ حکومت سے لے کر امریکہ کے تمام لوگوں کے بشمول حاجی صاحب کے اس وقت اس نے بے نکاب کر دیا ہے اور اس کا حال انہوں نے کیا نکالا کہ ٹویٹر پر اس کے ساتھ کی مزید آئیڈیاں بنا لیں نکلی آئیڈیاں جس طرح ٹویٹر پر چھوٹے موڑے ٹرینڈ بڑے ٹرینڈ کو گرانے کیلئے کرتے ہیں لوگ اسی طرح اس حیکر کی آئیڈی سے ملتی جوتی آئیڈیاں بنائیں انہوں نے اور بار بار آڈیو ریلیز کرنے کا لوگوں کہہ رہے ہیں تاکہ عوام کو لیکن یہ سارا کچھ مزاق ہے آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے بھائی امران خانوں تحریک انصاف کے متعلق بھی جو ویڈیوز آنا شروع ہوگی آئیڈیز آ رہی ہیں انہوں نے لفافہ صافیوں کو انگیج کی ہے بسا حامد میر نے کل کیا کہا کہ امران خان کی ایسی آڈیوز موجود ہیں جن کی نیجی زندگی سے متعلق ہیں وہ جب لوگوں کو کرپشن بدماشی سیاسی مقاری دوخہ فریب عوام کے پیسوں سے فراڈ یہ نظر نہیں آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا ان کی نیجی زندگی کو دو نمبر آڈیو بنا کے لانچ کر کے لوگوں کو توجہ ہٹانا ان کا مقصد ہے کیونکہ اس حیکر نے کہا کہ میں تمام افراد کو ان کی تمام آڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کروں گے سفتے ہلچن مچ کی ہر طرف جس طرح پاناما میں آف شور کمپنیوں میں لوگوں کے نام آئے تو سب ڈر گئے کہ میرا نام نے آجے چوروں کے اسی طرح پورا سیاسی منظر نامہ اس نے ہلا دیا ہے ان لوگوں کے جواب میں پاناما کے انہوں نے عمران خان کی کمپنیاں ڈھوننی شروع کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو چور ہیں یہ بھی چور ہے حاجی صاحب اس وقت چلے وہ کارتوس بن جائیں گے کچھ عرصے بعد اسی طرح مفتا اسماعیل آپ کو پتا ہے اپنا فدو لگا کر غائب ہے دو تین افتوں بعد کسی نے اس کا نام بھی نہیں لینا اسی طرح جو حاجی صاحب کرپشن کو اچھا اچھا کہہ رہے ہیں چوروں کو پکڑنے سے انکار کرتے رہے ڈالر میں سے لام انہوں نے نکال کر اسے پاکستان لاکت ڈار کر دیا وردات کیا ہے پہلی سنے ذرا مقامی مارکٹ سے سارا سرکاری خزانہ استعمال کریں گے ڈالر خیدیں گے اور جس طرح ڈالر مہنگا کیا تھا اسحاگڈار کی واپسی پر وہی ڈالر دوبارہ مارکٹ میں پورا فلوٹ کر کے اسے سستہ ترین کر دیں گے اور یہ انہوں نے کل کر دی ہے دوسرا انٹرنیشنل مارکٹ میں جو کیونکہ تیل کی قیمتیں کم اے سکت ایسی ڈالر تھا بیرل پہل میں یہ تیل سستہ نہیں انہوں نے کیا کہ اسحاگڈار خود کرے گا سستہ کیونکہ عوام کو لگے کہ اسحاگڈار آیا جدو ہو گیا اور مفتہ اسماعیل کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ تم نے زیادہ سے زیادہ پریشر ڈال کے رکھنا ہے تاکہ ہم جواز بنائیں کہ اسحاگڈار واپس آ رہے یہ تباہ کرنے کے لیے ملک کو صرف اسحاگڈار کو واپس لانے کے لیے حاجی کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ سب بھول جائیں گے کہ جہاں آئے دیکھیں ان کا دھیان کہا ہو نہ چاہیے خیبر پختون خواہ میں میران شاہ سے لے کر بنو تک اور ٹانک سے لے کر افغانستان کی بارڈر تک جہور ہے بوزر آپ پڑھیں آپ تک نہیں آنے دے رہے لوگ وہ میں پھر کسی دن انشاءال تفصیل سے بتاؤں گا ان کا دھیان لوگوں کو پکڑ دکھیں اب یہ دیکھیں تازہ ترین وہ جمشید دستی اس نے اس پر ایک بدیانتی کا چھوٹا سا کیس ڈال دیا پھر ایاز امیر کی بہو کا خود انہوں نے رپورٹ کی خود ہی اسے گرفتار کر لیا اب ان کی نظریں ہیکر پہیں ہیں کس طرح اس کو پکڑ لیں کس طرح اٹھا لیں اس کے گرفتار بندی اب دوسری طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے اور دوسری طرح اسٹیبلشمنٹ کے ایک باوکار سروس کور کمانڈر لاہور جنرل سوری فیز کو گاہلپور کو سوری اس کو اپنا پالا ہوا ان کا ایک صافی لفافہ انٹیلیجنس بیورو کہہ رہی انسپیکٹر سے لے کر ڈی جی تک تمام بندے جنرل فیز نے اس سیکرٹیریٹ میں آڈیو ریکارڈ کرنے پہ لگائیں بھرتی کی ہیں خود کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کوئی اس کو بلا کہ یہ بھی تو چرنیل ہیں پاکستان فوج کی نمائندگی نہیں کرتے کہ یہ اس لیبل پہ نہیں ہے جو مرضی آئے مریم نواز ہو نواز شریف ہو خواجہ عاصف ہو جس کا جو دل آئے کر دیں وہ بشل اکمان ہو چاہے لیکن کوئی سوال اٹھایا تو پھر زیادتی یہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو ہماری فورن پالیسی کو اور ہماری سیکیورٹی کو تباہ کرنے کے لیے اب دیکھیں فورن پالیسی پر ایک بگڑا ہوا رئیس زیادہ انہوں نے وہ تجربہ سیکھنے کے لیے فورن منسٹر کے روپ میں لگا دی ہے اس نے پچھتر سالہ پرانا دوست انہوں نے چین نراز کر دی ہے دوریاں کہاں تک جا رہی ہیں آپ چین کی موجودہ بیانات ذرا اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے مطلب ایک دوست ہے اس کو انہوں نے مکمل سائٹ بگر دی اور یہ فورن پالیسی پر بہت بلا ڈینٹس نے ڈال دی ہے ایک فورن پالیسی تباہ کرنی ہے چین کے ساتھ اور دوسرا معاشی حالہ جو ڈالر کے ڈار صاحب جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں گوادر بندرگاہ کو گروی رکھنے کا منصوبہ کہ جی کچھ پیسے ملیں گے پہلے اور یہ گوادر وہ بندرگاہ ہے جس پر عرب امراض اور قطر ان تمام سب لوگوں کی نظر ہے بارہ مہینے چلنے والی گرم پانی کی آپ کو پتہ ہے ہماری بندرگاہ ہے جس طرح ماضی میں انہوں نے ائرپورٹ موٹر وز رکھوا کر کرزہ لیا پھر وہ پیسہ جلدی خرچ کیا کہ یار یہ نہ ہو عمران خان آئے تو کچھ رہی نہ اس کے لیے اب یہ لوگ کیا کریں عوام کے پیسے سے ڈالر خرید کر اسے پہلے بینگا اور پھر اسی مارکٹ میں اسے بیج کر سستا یہ ان کی کارگردگی ہے اور مجھے یہ ڈار ہے کہ عوام جلدی ڈارے لگائے گی کہ جو چوروں کا یار ہے وہ بھی غدار ہے اب دیکھ لیں گے جس طرح 23 مارچ اب کوئی یاد ہوگا بچپن میں حضر لوڈی کی کمنٹری سنتے تھے آج اگر وہ زندہ آتے ہو کیا کہتے ان کی کمنٹری ہوتی کہ زلت کے چبوترے کے بلکل سامنے جانباز ڈرامے یہ پاکستان کی عوام پر تھپڑ مارتے ہوئے ہمارے چکلالہ ائر بوس پر ڈراما جہاز اتر ہے جس کا کام اشتہاری مجرموں کو پہلے پاکستان کی جیلوں سے نکال کر لندن کی فضاؤں میں اور پھر وہاں سے انہیں بحفاظت لا کر پاکستانیوں کے دلوں پر مونگ دلنا میں سوچتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں یہ عارف الوی صاحب بھی اگر دیکھتے ہیں منی لانڈرن کے اتنے بڑے مجرم سے کس طرح یہ وزیر خزانہ کا حلف سوچ کر نفرت ہوتی ہے یہ حاجی ہیں ان کے ساتھی سار ان کی حمایت کر رہے ہیں بلکل ایسے لگتا ہے دیکھیں آپ کے گھر میں دن دھاڑے آپ کے سم نٹکیتی ہو رہی ہو آپ اپنی آنکھوں کے سم نے ڈاکوں کو لوٹتا ہو دیکھیں آپ کے بس طاقت بھی ہو اسلحہ بھی موجود ہو لیکن آپ روک نہ سکیں یہ معاملہ بلکل اس وقت بیسا ہے دیکھ لیں آپ یہ دارف کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا کرزہ ان کی آتے ہی تیرہ سو پچاس ارب کام ہو گیا انٹر بینک میں چھ روپے ڈالر گر گیا اب میں آپ کو تھوڑا سا حساب بتاتا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی ایک سو اٹھتر سے دو سو چونتیس کا بھی پھر حساب لگائیں چھپن روپے جو بڑا ہے جو عمران خان نے چلا بارہ ہزار چھ سو ارب کا اضافہ ہوا ہے ان کی اگر نکال لیں کلکلیٹر ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں چھے مہینوں میں اب تک بارہ ہزار چھ سو یا تقریبا چودہ ہزار ارب کے قریب جو کرزہ بڑا ہے نو فیصد یا آپ کہہ لیں گیارہ فیصد اب اس میں کچھ ریورس ہوئے کیونکہ ڈارنومکس شروع ہو گئی انہوں نے لوگوں کی یاداش سمجھی اتنی کمزور کہ جی وہ چند دنوں میں بھول جائیں گے مفتا اسمائیل آیا چلا گیا پتی نہیں چلا دیکھیں نا وہ آیا ڈالر گیا روپے اوپر ہوا کسی کو یاد نہیں پچھلے پانچ مہینوں میں پچیس روپے ڈالر اوپر گیا پھر پچیس روپے نیچے گیا چار مہینوں کے ریٹس آپ ایسے اپنے سامنے رکھیں آپ کے نظر آ جائیں گے ستمبر میں پہلے ڈالر دو سو اٹھارہ تھا پھر پچیس طریقہ دو سو چالیس پر چلا گیا پھر اگست میں دو سو چالیس پر بائیس طریقہ اور پھر دو سو پندرہ یہ فلکچویشن ہوئی ہے بار بار پچیس طفح ہو چکی ہے یہ غیر یقینی صورتحال ہے نہ ایمپورٹر کو فائدہ دے رہی ہیں نہ ایکسپورٹر کو فائدہ دے رہی ہیں نہ لوگ مال خرید رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں ایکانومی مکمل طور پر اس نے کلایپس کر دیا دیکھیں مفتا اسمہیل نے تو نقصان اسی لئے پہنچایا کہ ڈار آجے ڈار اس لئے کر رہا تھا کہ وہ شریف آجے شریف کو لانا ہے تو پھر اطاف بھائی کو بھی لے آئیں اس کو اب چاہ رہے گا کیا قصور ہے پھر حاجی صاحب کے لئے لوگ اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد برطانیہ یا بیلجیم میں شفٹ ہوں پھر لوگ ان کے ساتھ معاملات اپنے مہام بتائیں یہ جو آڈیو لیکس بنانے کے لئے تو جو ہٹانے کے لئے سوری مریم اورنگزیب کا ڈراما نے کیا یہ حاجی صاحب یاد رکھیں نواشی کے فلیٹ سے وہ نکلی تھی پاکستانی سالہ دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں نظر ان کی ہوتی ہے فیض آباد دھرنے والی تنظیم یہ لوگ مذاکرات کرتے ہیں بیٹھ کے یہاں زبانی ہے تجوج پر دیکھیں تمام لفافے پہلے یہ لفافے انہیں جمہوریت کا حصہ قرار دیتے تھے جب الطاب بھائی نعرے لگاتا تھا تو یہ کہتے تھے ریاست کو سبر کرنا چاہئے محبت سے کریں مریم واضح اپنے جلسوں میں بقیدہ بردی کے اوپر نعرے لگواتی رہی وہ منظور پشتین کے جلسوں میں پاکستان کا جھنڈا نہیں آپ لے کے جا سکتے تھے اب ان کی اچانک سارے حصول بدل گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا شارخ جتائی اس نے ایک شازیب نامی وہ عوجوان تھا وہ اس کو پہلے آپ کے سامنے کیا پھر عوجوان بیٹی کو بچانے کے لیے وہ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلیا وہ ناظم جوکی ہو بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہے میں نے مقتول کی بیوہ کو زبردستی معاف انہوں نے کروایا اور بھی چھوڑے کوئیٹا میں آپ کو یاد ہوگا دیوٹی پہ جب چھوڑا کانس ٹیبل وچ اگزئی کی لینڈ کروزر کے نیچے اس کو ریاست نے معاف کیا بارڈل ٹاؤن میں ان کی سیاسی مخالفت تھی نی تائر القادری سے اور تو کوئی مسئلہ نہیں چودہ بندے اور پھر نوازشی صاحب کی اپنی جی ٹی روڈ پہ موٹر ایلی میں جو بچا ماس ہو بہت اتنے واقعات ہیں میں آپ کو سنانا شروع کروں گا ویڈیو بہت ہی لبی ہو جائے گی یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں وہ نیٹ فلکس پہ آپ دیکھیں ڈرامے اٹیلین دیکھیں کولمبینز دیکھیں میکسیکن دیکھیں یہ سارے وہ بڑے بڑے گروہ ہیں پاکستان میں اگر نیٹ فلکس کی بنے تو یہ لوگ آئیں گے ان کی شکلیں آئیں گی شکلیں ہیں ان کی نہیں ہے اس قابل بارال پولیس عدالتیں ادارے اسٹیبلشمنٹ سارے کھڑے ہو کر ان کا تحفظ ان کو استقبال دے رہے ہیں عوام چپ چاپ پرداش کر رہی ہے یہ اگر انصاف ہوتا تو یہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم جب پہنچ چکے ہیں میں ایکانومی کی فکر آپ کے سامنے رکھوں مجھے وقت نہیں مل رہا وہ ساری آپ لرزہ کھا جائیں گے جو گیم کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان سے سب کو محفوظ رکھے آپ اپنا خاص خیال رکھیں سب کو اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی جہاں جہاں آپ ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ